اوہ مرزا منگول تو تیری حیثیت دیا ہے کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ جو شخص دور حاضر کے علماء کا بستا ہے وہ شخص جو امار مہدسین کا بستا ہے وہ شخص جو صحابہ کرام کا بستا ہے وہ شخص جس کی زبانیں بے عدوی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں جو سیدنا صدیق و فاروق سیدنا عثمان علی سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر محابیہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا انجینئر علی مرزا ٹاؤن سے سلسلے کا ہے فتنے والے سلسلے کا ہے اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے شکل دیکھئے جو بندہ کوئی دین کا کام کرے دین کی بات کرے تو پھر بات ہے انجینئر صاحب نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں نہ مفتی ہیں نہ قاری ہیں نہ محدث ہیں نہ مفسر ہیں وہ ہے انجینئر ان سے تھلی سیدھی کرواؤ گلی سیدھی کرواؤ سڑک سیدھی کراؤ دین کی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھیں مسٹر 2812 جس کی زندگی خالی ایک ہی وطیرے میں چلتی ہے صبح و شام اس کا ذکر اس کے موریدوں کا ذکر ایک ہے مسٹر 2812 اور اس کے مورید جو ہر جسو جب ان کے اوپر لوگ ضرب لگاتے ہیں ان کے باطل کو کھول کر رکھتے ہیں کومنٹ کمنٹ آ جاتا ہے موریدوں کی جماعت دو باتیں تم سے کہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ جو تم جس کے ایسپرینیشن پر اتنا رہے ہو اس کا ایسپرینیشن ہی دیمیج ایسپرینیشن ہے اس کی تفسیر ہی اس کا ایسپرینیشن مردہ محمد علی جیلمی جو مسلسل بکواس کر کے مسلمانوں کے جذباد کو انجر کر رہا ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اس بات پر بطم بھی کرنا چاہتے ہیں مردہ محمد علی جیلمی بکواس کر رہا ہے مردہ محمد علی جیلمی صاحبہ کی عظمت اور ناموس پر حملہ کر رہا ہے حضرت اعیشہ کو ظالم اور بدبخت کر رہا ہے حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت تلہابین عبید اللہ اور حضرت امیر معاویہ کی عظت تو تار تار کر رہا ہے اللہ کی قسم کو یہ علامہ شہید کو گالی دے ہم اس کے موپر زناٹے کا تھپڑ ماریں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان ہماری آن ہماری عزت ہماری عبرو صاحبہ کو گالی دی جائے ان کے بارے بکواس کی جائے احترام اس کا ہوگا جو صاحبہ کی عزت کرے گا اور اس میں ساتھ وہ بھی ایڈ کریں کہ عمدت القاری میں شرعہ بخاری میں علامہ بدر الدین اینی ہے انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو دو عجر دیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا یہ پتہ چل چکا تھا حدیث امار کا کہ امار کو باگی جماعت قتل کرے گی تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے گی تھی اس کے باوجود وہ اس پہ قائم رہے ہیں تو کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ ایک عجر دیا جائے یعنی یہ جو انہوں نے کہانی مرائی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ مجتہید کو دو عجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو اور اگر نہ حق ہو تو ایک نہ اس میں الفاظ ہے حکمران اگر اجتہاد کرے یعنی اس پہ ماں بخاری نے باپ باندھا ہے کہ حقمران اگر اجتہاد کرے یعنی اگر مولا علی الاسلام جنگ جمل نہروان اور صفین غلط لڑتے تو تب بھی ایک عجر پا لیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ان کے لئے دو عجر ہے یہ مطلب ہے اور ملہ علیکاری نے تو جو کچھ لکھا ہے مشکات کے اندر مرقا کے اندر وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لنز بھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ سارے میں نے نقل کی ہیں فائن بی کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث امبار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپیوی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو اُبھارنے والی ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہے وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بناے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے اب یہ ملہ علیکاری کہہ رہا ہے اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا نیم رافضی تو نہیں رہا لیکن یہ تو بغیر بضوح کے اس کا نام بھی ملیتے دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلی بھی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر اور انہوں نے کہا کہ حدیث امبار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیئے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بہت کر لیتے اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مطروق ہو گئے محجور کا لفظ استعمال کیا ہے پسے پش ڈال دیا یہ ان کے انفاظ ہیں ملہ لکھا رہی ہے تو یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ ہمارا مقدمہ بھی سنے اور آ کے ہم کہتے ہیں بات کریں تو مجھے بتاؤ کہ یہ مقدمہ تمہارا سنے ٹھیک ہے میں تیار ہوں انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ ہم اپنا موقع پر رکھیں گے ہم کسی مسلمان جات کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کسی فرقے سے ہوگا کسی غیر مسلم کے سامنے رکھیں گے پھر دیکھو تم پہلی پیشی بھی تمہارا نا کیس بارے ہوا یا تم ان سارے اپنے بڑوں کو کافر مان کے اٹھو گے اس لئے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے پندرہ اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کرائی ہے اس میں بھی آپ یہ سارا ڈسپلے کریں پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبدالباہب نے اپنی کتاب صورت الرسول میں وعبیوں کے امام کیا لکھ رہے ہیں اس نے لکھا ہے ساٹھ سال تک ممروں کے اوپر بنو مئیہ سبو شتم کرتے رہے ہیں لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا یہ لکھا ہے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل امبار کے بعد عمر بن عاص اور باقی صحابہ نے جنگ ترد کر دی تھی تو حضرت معاویہ کو آگے عمر بن عاص نے کہا اور یہ مسند عامل میں حدیث ہے موجود کہ امبار قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پشاہ پہ پھسلتے ہو یعنی خود ہی لوگوں کو دلیل بتا رہے ہو اپنے گڑا خود کھول رہے ہو یہ بات بتا کے ہم نے اسے قتل کیا اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا ممدن الواب صاحب کا بیٹا لکھتے آگے کہ جب یہ بات عضرت علی تک مہنچیتے ہیں انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا یعنی جو جس کی سپورڈ میں آتا ہے اس کی طرح سے شہید ہو جائے تو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے ہمار تو میری سپورڈ میں تھا اور وہ شہید ہوا ہے تو میں اس کا قاتل کیسے ہو گیا اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے کتنی بڑی فکی مولا علی نے دی مولا علی بھی فکیاں دے دے دوسرا اس سے بھی یہ بات بھی بتایا چلی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کبھی نبیل اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی یہ جملہ میں بول دیتا نہ تو انہوں نے کہنا ساتھ دیکھو نبیل اسلام پہ انہوں نے قتل حمزہ کا الزام لگا دیا اس نے رسول اللہ کے لیے ایک جھوٹی مثال بیان کی جو گستاخی ہو گئی ہے مولا علی نے یہ مثال بیان کی کہ کیا حمزہ کا قاتل نبی تھے کہ نہ لاتے دو رمزہ شہید ہوتا قتل والوں نے بقاعدہ فلم بنائی ہوئی ہے اس میں یہ منظر انہوں نے فلم آیا ہے بقاعدہ کہ جب قتل امبار کی خبر پہنچتی ہے اپنے حضرت علی تک جب پہنچتی ہے وہ کیا ریبرٹل کرتے ہیں اس پر اپنے حضرت علی تک جب پہنچتی ہے ایہا الامیر قتلنا عمار بن یاسر الذي يقول فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتله الفئہ الباغیہ ما بکا يا بہت اللہ انہوں نے قتلنا لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به ان صح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قاتل حمزہ لانه اخرجه معه لقتال المشركین يوم اخر الحمدللہ میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے اور اس کو قیامت تک کیلئے چینج ہے کہ نہ تو کبھی حدیث مبالہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیفام بیان کر سکتا ہے جھوٹے انسان واضح حدیث میں موجود ہے ویسے تو تم لوگ واہبی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اہل حدیث حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو خارجی مانتے ہو نعوذ باللہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کو تم خارجی مانتے ہو ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے ہیں ہم تو صحابی مانتے ہیں تو خارجیوں نے قتل کیا تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا لیکن کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے دو شہدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے امار ابن یاسر اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے کیوں پھر لوگ گوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے تو جڑی شریح میں ہماری کوئی چیز قابل گریفت نہیں ہے الحمدللہ ان کو جو مرضی ارکتے کرنے دیں آپ نے اپنے حسنے بلکل پست نہیں کرنے انشاءاللہ دلیری کے ساتھ دعوت حق کریں ہاں احترام کے دارے کریں اور دو نمری ان کی آپ دیکھ لیں ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ حضرت معابیہ کو کافر کہتا ہے حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں یہ مار کو فیہ باغیہ کتل کرے گا اس لیے حضرت علی کا جو سارا محالف لشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے معاذ اللہ پہ ایمان کافر ہے یہ مرزا جہلمی کا منگڑت ترجمہ ہے منگڑت فیہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا نعوذ باللہ میں نے کبھی میں نے تو کافر و منافق ہونے کا رد کیا رافزیوں کا جواب دیا اور دوسری ویڈیو کہتا ہے یہ رضی اللہ نو کہہ رہا ہوتا ہے ذمہ معاویہ کو جب یہ رضی اللہ نو کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے موں پہ خود ہی کالک مل رہا ہوتا ہے اور یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ نو ہے اور یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے پھر دوسری عجیب بات مدت کیا ہے حیران آپ حیران رہ جائیں سیدنا امیر معاویہ کے حلاف عرضہ سرائی بھی کرتا اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ رضی اللہ کہھ کے پہلے تم جھوڑ بولتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم عوام کو میرے خلاف چڑھاؤ گے یہ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی اور نہ تمہارا ایسا کرنے سے ہمیں کو فرق پڑھتا ہے تم لوگوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں تمہارے موں کے اوپر جو تمہاری پبلک نے کالک مل دی ہے مجھے فرس ٹرینٹ تمہارے جو مولویوں کے گروپس کے اندر باتیں شیئر ہوتی ہیں وہ مجھے پہنچی بھی ہیں کہ تم لوگ کتنے پریشان ہوں کہ تمہاری عوام تمہیں چھوڑ کے چلی گیا انہوں نے چندے دنے تم لوگوں کو بند کر دیئے اس لیے تم لوگوں کی چیخیں اسمان تک جا لیں ٹھیک ہے جی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلو علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہی امید دین ٹھیک ہے جی میرے خلال ٹائم پورا ہو چکے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ پھر کیا کے سوال آپ پھر اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں